دوستو سوگت ہے آپ کا بیہار نیوز میں دوستو میں ہوں پھر دوست گنی اور آپ دیکھنے ہیں کے ڈی بی لائب دوستو آج ہو چکا ہے تیرے فروڑی دوہجار اکیس تو آج کی بیہار کی ٹاپ نیوز لگ رہے ہیں آپ کے لئے دوستو ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ نئے آئے اس چینل پر تو پھر چینل کو سبسکرپ گئے لیکن کو بھی پڑیس کر دیجئے اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستو کے ساتھ سی ایڈ بھی کیجئے تو چلے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی بیہار کی ٹاپ نیوز دوستو اگر آپ بیہار سے ہیں اور گڑی بھی ریخہ سے آتے ہیں تو پھر آپ کے لئے ایک خسکبری ہے کیونکہ بیہار میں جھگی جھوپڑیوں میں رہنے والے گڑیبوں کے لئے بیہار سرکار ایک لاکھ گھر بنائیں گی جہاں گڑیبوں کو گھر دینے کے لئے بہو منجلی امارت بنائے جائیں گی جہاں نگر وکا سے اونگ آواز بیبھاگ اس دسا میں کام کر رہا ہے بیبھاگی عدی کاریوں کے انصار بیبھاگوں کی اوڑ سے لیچ پر جمین دی جاتی تھی جہاں اسے بند کر دیا گیا ہے جن نکائیوں میں جمین لیچ پر دی گئی ہے اسے رت کر کے ریویو کیا جائے گا اس کے علاوہ بیبھاگ نے پردارمنٹری سہری آواز یوزنا کے تحت سہروں میں گڑیبوں کیلئے ایک لاکھ آواز بنانے کا اندر نے لیا ہے اس کے لئے اسلام چھیتر میں ملٹی سٹوڑی بھون کا نرمان ہوگا گڑیبوں کو لاؤٹری اور جرورت کے آدھار پر گھر آونٹیٹ کیے جائیں گے جہاں اس کے لئے تیاری کی جا چکی ہے دوستو اگر آپ کے گھر میں بیجلی کنیکشن ہیں تو پھر یہ خبر آپ کے لئے بہت مہت پورڈ ہیں آپ کو بتا دیکھیں کہ آپ بیجلی بل نیامیت جمع کرتے رہیے بیجلی بل سمیہ سے نہیں جمع کرنے والے پوسٹ پیڑ اوبھوکتہ پریپیڑ میں تبدیل کر دیا جائے گا جہاں یعنی کی جتنا کا پریپیڑ میٹر ریچارج کرائیں گے اتنا ہے بیجلی کھرچ کر پائیں گے جہاں بیجلی بیبہ کا بقائداروں پر نکیل کسنک کی تیاری کر رہی ہے بیجلی بیبہ کے انجینئر سمیہ سے بل جمع نہیں کرنے والے اوبھوکتہوں کی سوچی تیار کر رہے ہیں پہلے چرن میں بیجلی بیبہ کی نجر سمارٹ میٹر والے اوبھوکتہوں پر ہے سمارٹ میٹر والے اوبھوکتہوں کے بقائے کا پتہ کاریلہ میں بیٹھ کر لگایا جا سکتا ہے جہاں سمیہ سے بل جمع نہیں کرنے پر بیجلی بیبہ پریپیڑ میٹر لگا دے گا پریپیڑ میٹر میں یہ ہوگا کہ آپ کو موائل کی طرح ہی پہلے ریچارج کرنا ہوگا جہاں جتنے کا ریچارج ہوگا اتنا ہی بیجلی خرچ کر پائیں گے اگر آپ کے میٹر میں ریچارج نہیں رہے گا تو پھر آپ کا کنکسن کر جائے گا اور آپ بیجلی کا اوبیوگ نہیں کر پائیں گے جب پھر آپ دوبارہ سے ریچارج کریں گے تب پھر آپ پھر اس کو استعمال کر سکتے ہیں دستو گریہ منتری امیساہ نے گروہ اور کوپسچ منگال دورے کے دوران ناغرکتہ سمسدن قانون یعنی کہ سی اے کا مدہ اٹھایا جہاں انہوں نے تھاکر نگر میں آئے جت جن سبا میں اعلان کیا ہے کہ کورونا ٹکا کرن ختم ہوتے ہی بنگلہ دیش سے آئے سر نارتیوں کو ناغرکتہ دینے کا کام ہوگا جہاں امیساہ نے اس دوران مسلموں کے مل میں اپجی سنگکاؤں کو دور کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی کی ناغرکتہ نہیں جانے والی ہے جہاں انہوں نے جن سبا میں کہا ہے کہ مسلمان بھائیوں امنگ بہنوں کو کسی کی بھی ناغرکتہ لینے کا پرادھاؤں ہی نہیں ہیں یہ تو ناغرکتہ دینے کا قانون ہے گرے منتر امیساہ نے کہا ہے کہ میں آج تھاکر نگر کے اس پویتر دھرتی سے وعدہ کرتا ہوں کہ جیسے ہی کورونا ٹکا کرن کا کام کاج سماپت ہوگا اور کورونا سے مکتی ملے گی ویسے ہی آپ سبی سر نارتی بھائیوں کو ناغرکتہ دینے کا کام بھارتے انتہ پارڈے کی کیندہ سرکار کر دے گی جیہاں امیساہ نے اس دوران ممتہ بنرجی سرکار پر اس قانون کے پالن میں پیچھ فسانے کا بھی آروپ لگایا ہے جیہاں انہوں نے کہا ہے کہ یہ قانون دیش کی سنسل سے پارت ہوا ہے یعنی کہ پاس ہوا ہے جیہاں ایسے میں ممتہ دیدی آپ کیسے اس قانون کو روک سکتی ہے ویسے بھی مئی دوہجار ایس کے بعد اس قانون کو روکنے کے استطیم میں نہیں رہے گی کیونکہ پسٹی منگال کی جنتہ نے آپ کی ودائی کا من پہلے ہی بنا لیا ہے دستو بیہار کی آدھی آبادی کی جان خطرے میں ہیں جیہاں راجع کی تیرسط پر ان پانچ پرتیسط مہلاؤں کی رغو میں خون کم دور رہا ہے یعنی کہ اتنی مہلائیں انیمیا کے سکار ہیں جیہاں اور ان پر کئی بیماریوں کا خطرہ من رہاں نے لگا ہے کوئس سیمان چل اور پوروی بیہار کے جلوں کی بات کرتا بھاگل پورو لکھی سرائے اور مگر میں تیہتر بہترہ اور اکتر پرتیسط مہلائیں خون کی کمی سے جھوج رہی ہے جبکہ لکھی سرائے جلے کی پندرے سے انہیں اس سال کی پچتر بھاگل پور میں چہتر منگر میں تیہتر پرتیسط کی سوریوں اور یوتیوں میں خون کی کمی ہیں یہ آنکڑے اسی لئے چندہ کی بھی سے ہے کیونکہ چار سال پہلے کی تلنامے بیہار میں انیمیا کے سکار مہلاؤں کی سنکھیان گھٹنے کی بجائے بڑھتی ہی جا رہی ہے جیہ جیلے کی سرکاری اسپتال میں آئرن فالس ایسیڈ کی مبت گولیا اپلبد ہے اور ہر ماہ کے نو تارک کو ماتر تر سرکچہ ابھیان چلایا جا رہا ہے دستو بیہار کے سکچا منتری ویجو کمر چودرے نے پدھ سمالنے کے بعد اپنی پرارتی مکتائیں تو بتا دی ہے لیکن ان کے سامنے کئی بڑی چنوتیاں بھی ہے سب سے بڑی چنوتی پہلی سے لے کر باروی تک کے ایک لاکھ پچیس ہزار سچکوں کی نیوکتی کو لے کر ہے جیہ سکچا منتری نے کہا ہے کہ سچکوں کیلئے ہم لوگ ادھک ادھک سبیدہ پورڈ ماحول بنائیں گے لیکن سچک بچوں کو گنگان بنائیں جیہ بڑی دھیالوں کا ماحول بہتر کرنے میں جھٹیں سیکچنک واتاورن کو اونچہ کرنے میں یوکدان دیں فترہ کاروں کے ساتھ باچت میں سکچا منتری نے کہا ہے کہ پرارتھمی کے اسکلوں سے لے کر اچھے سکچا تک بیہار کے سکچن سانستانوں کا پرانا گاروب لوٹے ہمارا یہی لقش ہے دستو بیہار میں کرونا کے خلاف چلائے جا رہے سب سے بڑے ٹکا گرن ابھیان میں کل سے بیہار پولیس بھی سامل ہو گئی ہے ڈی جی پی ایس کے سنگل کو سب سے پہلا ٹکا لگایا گیا ہے جہ سردار پٹیل بھون استطیق پولیس مکھیالے میں ڈی جی پی ایس کے سنگل سمیت کئی ورشت پولیس ادھکاریوں نے ٹکا لگایا ہے جہ بیہار پولیس کے پچاسی ہجار نو سو ستر ادھکاریوں اور جوانوں کو کورونا سے بچاؤ کے لیے ٹکا لگانے کے لیے دو دنوں کا ویسے سبھیان چلایا جا رہا ہے دستو اتر بیہار کو ایک اور نیا نیشنل ہائیوے ملے گا جہاں کوسی اور پورو ریپرمنڈل کو پٹنا سے سگم سمپرکتہ پردان کرنے کے لیے گرن فیلڈ یعنی کی ایک نئی پھور لینڈ سرک بنائے جائے گی اس سرک کے سروعات ویسانے کے بیدی پور سے ہوگی جو پورنیا میں سماپت ہوگی جہاں پت نرمان بھی بھاگ ابھی اس پرستوں پر کام تر رہا ہے جہاں کینس سرکار کی صحیح ہوگی سے اس سرک کا نرمان پورا کیا جائے گا بھارت مالا پڑی اوزنہ کے تحت ابھی گیا کہ جی ٹی روڈ سے پوروی پچھمی کارڈیڈور کو جوڑنے کے لیے بیہار کا پہلا ایکسپریس ہوئے آسام دربھنگا کا نرمان ہو رہا ہے جہاں اس کا بستار جائے نگر تک ہونا ہے دوستو بیہار میں اب مدتاؤں کو اپنا مددان پہچان پتر پرابت کرنے کے لیے نہ تو کسی کاریالہ کا چکر لگانا پڑے گا اور نہ ہی سمبتد بی اولو کو ان تک پہنچانے کی عابل سیکتہ ہوگی جہاں اب مدتاؤں پہچان پتر ڈیجیٹل ہو گیا ہے اس سے اب مدتاؤں خود سے بھی اپنا ای پیک آؤل لائن نکال سکتے ہیں نروہ چن آئیوگ دورہ اس کے لیے آؤل لائن بیبستہ کرا دی گئی ہے دوستو بیہار کے پرو مکہ منتری اور آر جری سپریم اللہ پر ساتھ یدب کو ایک بار پھر سے جھٹکا لگا ہے جہاں چارہ گھوٹالے کے دمکا کوساگار معاملے میں انہیں بیل نہیں ملی ہے جہاں سکنوار کو جمانت یا جکا پر سنوائی کے بعد کوٹ نے اگلی سنوائی کے لیے انہیں اس فروری کی تاریخ مقرر کر دی ہے جہاں چارہ گھوٹالے سے جرے دمکا ٹریجری عوید نکاسی معاملے میں بیہار کے پرو مکہ منتری اور سجائے اپتہ لالو پرساد یدب مہینوں سے جیل میں بد ہیں جہاں جج عمر سکمار سنگھ کی پیٹ لالو پرساد یدب کی جمانت یا جکا پر سنوائی کی جہاں اس معاملے میں پچھلی سنوائی کے دوران لالو پرساد یدب کی اور سے سی بی آئی کورٹ کے فیصلے کی پرتی ہائی کورٹ کے سمکچے رکھی گئی تھی اس کے بعد سی بی آئی کورٹ سے اترکتے وقت مانگا گیا تھا جہاں جسے سویکار کر لیا گیا تھا جہاں اس بار بھی ان کی جمانت یا جکا پر سنوائی ٹل گئی ہے یا جکا میں کڑ بھی چوالس مہینوں کی سجا کاٹنے کو آدھار بناتے ہوئے جمانت دینے کی اپیل کی گئی تھی یہ لالو پرساد یدب پر چارہ گھٹا لے کے چھے کیس درج ہیں جن میں سے پانچ جھارکن میں اور ایک بیہار میں درج ہے دستو راجے سبا سے حالی میں ریٹائر ہونے والے کونگریس نیتا اور پورو مکھے منتری گلام نبی آجاد کا کہنا ہے کہ کسی یوہ مسلم نیتا کے لیے پرساد منتری بننے کا سپنا دیکھنا مشکل ہے گلام نبی آجاد نے کہا ہے کہ میں نکٹ بھویسے کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ آگا میں کچھ دسکوں تک ایسے ہی استطیق رہ سکتی ہے ایک نیجی نیوز چینل کو دیئے گئے انٹروی میں گلام نبی آجاد نے کہا ہے کہ کسی یوہ مسلم نیتا کے لیے ایسی ہی مہت و کانچھا رکھنا کافی مسکل ہے اس سے پہلے منگلوار کو راجے سبا میں اپنی بیدائی بھاسن میں کونگریس نیتا گلام نبی آجاد نے کہا تھا کہ انہیں بھارتی مسلمان ہونے پر گرب ہوتا ہے گلام نبی آجاد نے کہا تھا کہ میں ایسے کچھ خوص نصیب نیتاؤں میں سامل ہوں جو کبھی پاکستان نہیں گیا انہوں نے کہا تھا کہ میں جب پاکستان کے سمبد میں خبریں پڑتا ہوں تو پہلے ہندوستان مسلمان ہونے پر گرب ہوتا ہے آپ کو بتا دوں کہ کسی مسلم نیتا کے پی ایم بننے کی مہت و کانچھوں کو مسکل قرار دینے والے گلام نبی آجاد نے دوہجار اٹھارے میں علیگر مسلم انورسٹی میں ایک کرکرم میں کہا تھا کہ ان کی ہی پارٹی کے ہندو نیتا اب انہیں پرچار میں بلانے سے ہجکتے ہیں گلام نبی آجاد نے کہا تھا کہ کونگریس کے ایسے کافی کم ہندو امیدوار ہے جو انہیں پرچار کے لئے بلانا چاہتے ہیں جہاں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے چناو پرچار کے لئے بلانے والے ہندو امیدواروں کی تعداد میں تیجی سے کمی آئی ہے انہوں نے کہا تھا کہ اس کا قارن یہ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ میرے جانے سے ان کے سمرتھن میں کمی آ جائے گی دوستو نئے کرسی قارنوں کے خلاف پیچھلے تین مہینوں سے دلی کی گاجی پور بورڈر پر آندلون کر رہے بھارت کسان یونین کے نتا راکیش ٹیگیٹ کی سمپتیوں پر سوال تیج ہوتے جا رہے ہیں پروپٹی پر اٹھے سوالوں کی بیچ راکیش ٹیگیٹ سنسد میں بحث تو سروی ہوئی ہے راکیش ٹیگیٹ نے صحیح کہا ہے کہ سرکار میں بس چار ہی آدمی ہے راکیش ٹیگیٹ نے مانگ کی ہے کہ اس معاملے میں سنسد میں وستار سے بحث ہونی چاہیے جب یہ قانون کسانوں کو منجور نہیں ہے تو پھر انہیں واپس کیوں نہیں لیا جاتا ہے آپ کو پتہ دے کہ راکیش ٹیگیٹ کی چار راجوں میں سمپتی ہے اور وہ راج ہے اتر پردیس اتراخن دلی اور مہاراشت ہے یہ ایک آنکڑے اور انمان کے مطابق راکیش ٹیگیٹ کی دیش کے تیرے سہروں میں سمپتی ہے یہ راکیش ٹیگیٹ قرب دو مہینے سے دلی کے گاجی پور بورڈر پر دھرنا پردسن کو لیٹ کر رہے ہیں لیکن اس دوران بھی ان کا کاروبار پھل پھول رہا ہے ان کی کرونوں کی سمپتی اور بھی بلتی جا رہی ہے آپ کو پتہ دے کہ ہمارے یہ کہنا نہیں ہے کہ راکیش ٹیگیٹ کی سمپتی ابھید ہے وہ ان کی محنت سے بنائی گئی سمپتی ہو سکتی ہے یہ لیکن کیا کسان آنکڑن کا سچ یہی ہے کہ جو امیر ہیں وہ پردسن کر رہے ہیں اور جو گریب کسان ہیں وہ کھیتوں میں اپنا اور دیش کا پیٹ پالنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں ساتھ ہی آپ کو راکیش ٹیگیٹ کے بارے میں یہ بھی بتا دوں کہ راکیش ٹیگیٹ دلی پوریز میں کانسٹیبل تھے اور اب وہ کسان نیتا کہے جاتی ہیں لیکن کھیت تو صرف راکیش ٹیگیٹ کے سامراج کا ایک بھاگ ہے یہ دوسرے بھاگ میں بہت سارے کاروبار ہیں یہ وہ کاروبار ہے جس کے لیے کسان نہیں بلکہ کسی نیتا بننا پڑتا ہے یہ ایک آن سال کے راکیش ٹیگیٹ کی ساتھی سال انیس سو پچاسے میں سنیتہ دیبی سے ہوئی تھی اور ان کے تین بچے ہیں ایک بیٹا جس کا نام چراند سنگھ ہے دو بیٹیاں سیما ٹیگیٹ اور پھر جوتھے ٹیگیٹ ہے راجی سبہ سانسد رنجن گوگوی نے سکروار کو انہار سی کو لے کر بڑا بیان دیا ہے رنجن گوگوی نے کہا کہ اصم میں انہار سی ایک گیم ہے جو پچاس سالوں سے چلتا آ رہا ہے جو انہوں نے کہا کہ ستہ دھاری دل ہویا پھر بپکچ ہر کسی نے اس مدے کا استعمال ووٹ مانگنے کے لیے کیا ہے پرواسیوں اور مل نواسی لوگوں کو وائدہ کر کے اصم میں چناؤ لڑے جاتے ہیں جو رنجن گوگوی نے ایک ٹی وی چینل کے لیے انٹرڈوی کے دوران یہ باتیں کہی ہیں پروہ چیف جسٹس نے کہا کہ اصم میں راجنطاؤں کے لیے انہار سی بڑا خیل ہے چاہے پردیس میں بی جی پی سرکار ہو یا پھر کونگریس کی یہ انہار سی ایک کھیل ہے جس راجنطک پارٹیا سالوں سے کھیل رہی ہے عویت پرواسی کو کہا جاتا ہے کہ ہم تمہاری سرکچہ کریں گے دوسری طرف راجنطک پارٹیا ستھانے لوگوں سے کہے گی یہ عویت پرواسی ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے ہم انہیں باہر نکالیں گے تم ہمیں ووٹ ڈو جہاں راجنطک پارٹی ووٹ کے لیے پرواسی کو سرکچہ کرتی ہے تو دوسری پارٹی ووٹ کے لیے پرواسیوں کو بھگانے کا وعدہ کرتی ہے یہاں اصم میں یہ سب پچاس سال سے چلتا آ رہا ہے ہر بار وہ ایک پھلپروف انہار سی کا وعدہ کرتے ہیں جہاں انہوں نے کہا ہے کہ حمد بسو سرما نے کہا ہے کہ چناؤں کے بعد وہ ایک پھلپروف انہار سی لے کر آئیں گے اور اس انہار سی میں آخر کیا گلتی ہے جو اس سے پہلے آیا ہے جہاں اسے لاو کیوں نہیں کیا جا رہا ہے پورے دیس میں انہار سی کے سوالوں پر رنجن گوگوئی نے کہا ہے کہ یہ پھل حال ایک راجنگو انہار سی کی جرت ہے اور وہاں یہ نہیں ہو پا رہا ہے ایسے میں پورے دیس کے لیے انہار سی کا سوال ہی نہیں اٹھا ہے جہاں آپ ایک راجنگو انہار سی کے لیے ریلوے ایک بڑی خوش کبری ہے جہاں ایک اپریل سے سبھی ٹرینیں پٹری پر دوڑنے لگے گی ملی جنگڑ کے مطابق بھارتے ریلوے ایک اپریل دھو جارے کس سے سبھی ٹرینوں کو پڑی چالان شروع کر سکتا ہے جہاں اس کے لیے ریلوے نے تیاری بھی پوری کر لی ہے دراصل 29 مارچ کو ہولی کا تیوار پر رہا ہے جس میں ٹرینوں کی بھاری دیمان ہوتی ہے اس لیے یادنوں کو ٹرینوں کے لیے مانا مانے نہ کرنے پڑے ریلوے ایک اپریل سے سبھی ٹرینوں کو پٹری پر اتار سکتا ہے اس میں جنرل ستابدی اور راجنی اکسپریس سہیت سبھی طرح کے ٹرینیں چلائے جائے گی جہاں ستروں کا کہنا ہے کہ کورونا کی استطیق و نیانترن میں دیکھتے ہوئے ریلوے سبھی ٹرینوں کو چلانے کی ایجازت دے سکتا ہے دوستو چنابی موسم میں پسچے منگال کی سیاست گرما گئی ہے ایک طرف بی جے پی راجی میں اپنی راجنیتے کے جمین تلاس رہی ہے تو دوسری طرف اسی ایم کی گدی پر کابی جی ممتہ بنرجی کورسی کو بچانے کیلئے جی توڑ پڑی آس میں جٹی ہوئی ہے پچھلے چار دسکوں سے آدھک وقت سے راجنیتے میں سکڑی ممتہ بنرجی پچھلے دس سالوں سے پسچے منگال کی مکہ منتری ہیں جہاں ہوئے کے اندرے میں کوئلہ، ریل، مانپ سنسادن، ایونگ، وکاس، یوہ ماملے کھیل مہیلہ، ایونگ، بال، وکاس منتری کے روپ میں بھی کام کر چکی ہے جہاں راجنیتے میں اتنے مقام حاصل کرنے کے بحضود بھی ان کے پاس خود کا اپنا گھر تک نہیں ہے پانچ جنوری 1955 کو کول کا تھا کہ ایک بہت سے آمانے پڑیوار میں جنمی ممتہ بنرجی نے جو چنابی حلف نامہ دائر کیا تھا اس کے مطابق اس کے پاس خود کا کوئی گاری یا مکان نہیں ہے جہاں ان کی کل چل سمپتی 30 لاکھ 45 ہجار روپے کی ہے جبکہ ان کے بینک کھاتے میں 27 لاکھ 60 ہجار روپے جمع ہیں چنو آئیوں کو دی گئی جانکاری کے مطابق ممتہ بنرجی نے بتایا تھا کہ ان کے تین بینک کھاتے ہیں جہاں ان میں سے ایک دلی میں ہیں، دو بچت کھاتے ہیں اور ایک چنو خرچ کے لیے کھولا گیا کھاتا ہے جہاں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے پاس ایک ملٹی جم مسین ہے جہاں جس کی قیمت دو لاکھ پندر ہجار روپے ہیں اس کے علاوہ ممتہ بنرجی کے پاس نو غرام سونے کے آبھوزن ہیں جہاں آپ کو بتاتی کہ ممتہ بنرجی نے کلکتہ بس بیدھالے سے ایم اے تک پڑھائی کی ہے اور انہوں نے ایلی لی بی کی ہے جہاں انہوں نے کانگریز کے ساتھ اپنی سیاسی پاریس سرو کی تھی 1975 میں پسچپ منگال میں محلہ کانگریز کے جنرل شکریٹری بھی رہی ہے جہاں حالہ کی بعد میں من مٹاو کے بعد راستہ الگ کر لیا اور خود کی پارٹی بنائی ترل ملور کانگریز جہاں ممتہ بنرجی بہت سامانے جندگی جیتی ہے اکثر انہیں ایک رنگا بورڈر والی سوتی ساری اور پھر ہوائی چپل میں دیکھا جا سکتا ہے میڈیا ریپورٹ کی مانت و سیاست میں آنے سے پہلے ممتہ بنرجی اسٹرنو گرافر اسکول سچک جہاں نیجی ٹویٹر اور پھر سیلس گرل کی نوکڑی بھی کر چکی ہے جہاں اپنے پرسنسکوں کے بیچ دیدی کے نام سے مصہور ممتہ بنرجی کو سنگیت سے کافی لگاؤ ہے خاص کر ربندرہ سنگیت انہیں خوب پسند ہے وہ اپنی صحت کو لے کر بھی کافی سجگ رہتی ہے اور ہر دن ساڑھے چار کلومیٹر پیدل چلتی ہے جہاں خان پان کا بھی خاص خیال رکھتی ہے تیل مسالے دار خانے سے پریج کرتی ہے دستر جمہو قسمیر کے پرمکہ منتری اور کانگریس نیتا گلام نبی آجاد کو لے کر اٹکلوں کا باجار گرم ہیں جہاں راجع سبہ سے ریٹائر ہوئے کانگریس کے دگج نیتا کو صدر سے ودائی دیتے ہوئے خود پردار منتری جنہ در موڈی بھاوق ہو گئے تھے جہاں پردار منتری جنہ در موڈی نے گلام نبی آجاد کو اپنا اچھا دوست بتاتے ہوئے صدر میں جم کر تعریف کی تھی جہاں بیٹے دنوں راجع سبہ میں ہوئے گھٹنا کرموں کو لے کر راجنے تک گلیاروں میں چرچہ کے باجار خوب گرم تھے کہ آجاد بھاچپا کا دامن تھام سکتے ہیں جہاں ان اٹکلوں پر خود گلام نبی آجاد نے بیان دے کر روک لگا دیا ہے جہاں دگج کانگریس نیتا گلام نبی آجاد نے ہندوستان ٹائمز کو دے گئے اپنے انٹرڈویوں میں پردان منتری نیردر موڈی کے ساتھ ان کے سنبند کو لے کر بھاچپا جوئن کرنے تک کئی مدد پر خوب کھل کر بات کی جہاں بھاچپا جوئن کرنے کو لے کر انہوں نے کہا ہے کہ میں بھاچپا میں تب سامل ہوں گا جب ہمارے پاس قسمیل میں کالی برف گرے گی جہاں بھاچپا ہی کیوں اس دن میں کسی بھی انے پارٹے میں بھی سامل ہو جاؤں گا جہاں کون سنتا گلام نبی آجاد نے کہا ہے کہ جو ان افعاؤں کو پھیلاتے ہیں وہ مجھے نہیں جانتے ہیں دوستو تینوں کیندرے کرسی کانونوں کو رد کرنے کی مانگ کو لے کر دلی ہریانہ کے سنگو برڈر پر چل رہا ہے کسانوں کا دھرنا پردانسن کا آج 81 دن پر پہنچ گیا ہے جہاں آج 81 دن ہو گیا ہے اسے بیچ لال قلعہ ہنسہ معاملے میں گرفتار پنجابی ایکٹر دیپ سندگو کو لے کر کسان پرتسنکاریوں کے رخ میں بدلاؤ دیکھا گیا ہے 26 جنورے کو کسان ٹریکٹر پریٹ کا دوران لال قلعہ پر ہوئی ہنسہ میں دیپ سندگو کا نام آنے پر جو کسان پرتسنکاری اسے گدار کہہ رہے تھے وہ اب پلڑ گئے ہیں یہ عالم یہ ہے کہ کسان پرتسنکاری اپنے منچ سے ہی دیپ سندگو کو رہا کرنے کی مانگ کر رہے ہیں جہاں اسے پہلے 26 جنورے کے بعد کسان مزدود سنگرز کمیٹی نے دیپ کے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں ہونے سے انکار کیا تھا وہی لال قلعہ اب دربو معاملے میں گرفتار پنجابی ابنیتہ دیپ سندگو اور انہیں اب دربویوں کو رہا کرنے کی مانگ کر لے کر برس پتیوار کو سنگو برڈر پر مارچ نکالا گیا جہاں مارچ میں جیدہ تر نوجوان اور محلائیں سامل تھی جہاں انہوں نے دیپ سندگو اور پنجاب کے گینگشٹر لخویر سنگ عرف لکھا سیدھانہ کے پوسٹر ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے ان کا کہنا تھا کہ سرکار ان کو جل سے جل رہا کریں دستباد بیہار کے نتاؤں کے اسک کی ہو اور جندگار پارڈی کے عدیلچ اور پرو سانست پپو یادب کی چرچہ نہ ہو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک معاملے میں جیل پہنچے تو پیار میں گرفتار ہو کر باہر نکلے جہاں پھر لڑکی کو تین سال تک چپ چاپ پھولو کرتے رہے جہاں پرپوز کرنے پر انکار ملا لیکن پپو بھی کہاں ماننے والے تھے لگے روہ منہ بھائی کی ترج پر لگے رہے جہاں اس بیچ ایک بار حطاسہ میں سوسائٹ کی بھی کوسس کی لیکن انت میں پپو یادب کی پیار کو فروڑی 1994 میں تب مقام ملا جب سادی کرنے دلہنیاں رنجیت کور ہیلیکوپٹر سے پہنچی ہاں اس بیچ اس فلمی کہانی میں ایک اور ٹویسٹ تب آیا جب ہیلیکوپٹر راستہ بھٹک گیا جہاں پپو یادب نے بائیوگرافیر دروکال میں اپنی یہ لیو سٹوڈی بتائی ہے جہاں بہت سال 1991 کی ہے ایک معامل میں پپو یادب پٹنا کی جیل میں بند تھے وہ اکثر جیل سپریڈینٹ کے آواز سے سٹے میدان میں لڑکوں کو کھیلتے دیکھا کرتے تھے انہی لڑکوں میں سے ایک وکی تھا جہاں پپو یادب کی وکی سے نزدیکیاں بر گئی پھر ایک دن پپو یادب نے اس کے فیملی آلبم میں رنجیت کی ٹینس کھیلتی تصویر دیکھی جہاں یہ پہلی نجر میں پیار تھا جہاں اس کے بعد جب جیل سے چھوٹے تو رنجیت کو دیکھنے اکثر وہاں چلے جاتے تھے جہاں وہ یہ ٹینس کھیلتی تھی جہاں پپو یادب نے پہلی بار انہیں پٹنا کلب میں دیکھا تھا یہ پپو یادب کے لڑکی سے ملنے اور پھر امپریس کرنے کی موقع تلاشنے کا دور تھا جہاں لیکن رنجیت کو یہ پسند نہیں تھا جہاں ان کی بے رخی کم ہونے کا نامی نہیں لے رہی تھی تو پپو یادب بھی اپنی کوسس چھوڑنے کو تیار نہیں تھے جہاں پٹنا کے مگد مہا بدھالے سے پڑھنے کے بعد رنجیت نے پنجاب بدھالے میں ایڈمیسن لے لیا اور وہیں ٹینس کی پریکٹس کرنے لگی جہاں وہ نیشنل اور انٹرنیشنل ٹینس کھیلتی تھی پیتا سینہ سے ریٹائر ہونے کے بعد گرو دوارے میں گرانتی ہو گئے تھے اب پپو یادب نے رنجیت کو فولو کرنے کے لیے پٹنا سے پنجاب تک کے چکر لگانا سرو کر دیے تھے یہ سلسلہ کڑب تین سال تک یوں ہی چلتا رہا جہاں دو سال تک وہ رنجیت کو اس کا پتا تک بھی نہیں چلا جہاں جب اس دیوانگی کا پتا چلا تو رنجیت نے کڑے سبدوں میں منع کر دیا لیکن پپو یادب کا ہم ماننے والے تھے ان کے نہیں ماننے پر یہ بھی سمجھایا گیا کہ وہ سیکھ ہیں اور پپو ہندو ہیں اس لئے پڑیوار والے اس کی سادھی کے لیے راجی نہیں ہوں گی اب بات پڑیوار تک پہنچنے کی باری تھی تو رنجیت کے ماتا پتا اس سادھی کے خلاف تھی لیکن پپو یادب کے آنند مارگی پتا چندر نارین پرساد اور ماتا سانتی پڑیا اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے راجی ہو گئے تھے جہاں پپو یادب اب رنجیت کے بہن بہنوں کو منعنے چندر جا پہنچے لیکن بات نہیں بنی اس بیچ راجنیت میں مقام بنا چکے پپو یادب کو پتا چلا کہ کونگرس نتا ایس ایس اہلیہ والی کی بات رنجیت کا پڑیوار نہیں ٹال سکتی ہے جہاں پھر کیا تھا پپو یادب نے دلی جا کر اہلیہ والی سے مدد کی گوہار لگائی جہاں انہوں نے مدد بھی کی پیار کو پانے کی اس کوشش کا کلائے میکس تب سامنے آیا جب ہتاسہ میں پپو یادب نے نین کی دھیرو گولیا خالی جہاں حالات بگڑی تو پھر علاج کے لیے انہیں پٹنا میڈیکل کالیج ان اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا جہاں اس گھٹنا کے بعد ان کے پرتیو رنجیت کا ویہوار کچھ نرم ہوا یہ اس پرم کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں رنجیت کے پپو یادب کو لے کر سوپٹ ہونے کے بعد ان کے ماتا پتا بھی مان گئے پھر دونوں کی سادھی پور نیا کے گردوارے میں تیہ ہوگی لیکن اس کے بعد پھر تیہ ہوا کی سادھی آند مارگ پدد سے ہوگی جہاں لیکن ایک اور گتی رود آنا باقی تھا سادھی کو لے کر دلہن رنجیت اور ان کے پرتیوار کو لے کر آ رہے چاٹر ویمان راستے میں ہی بھٹک گیا جہاں اس کے بعد تو ہنگامہ ہی مجھ گیا جہاں انت میں جب بیوان پہنچا تو پھر سبوں نے راحت کی سانس لی پھر وڑے انیس سو چرارٹن میں میں پپو یادب اور رنجیتہ رنجن کی سادھی کے لیے پور نیا کے سرکوں کو سا جایا گیا تھا جہاں سارے ہوتل اور گیسٹ ہاؤسٹ بک کر گئے تھے اس سادھی میں چودلے دیویلال، لالو پرساد یادب، ڈی پی یادب اور راج ببر سہت انیک گنمانے لوگ سامل ہوئے تھے جہاں عام لوگوں کے لیے بھی خاصا بیباستہ کی گئی تھی پپو اور رنجیتہ رنجن بیہار کی پہلی جوڑی ہے جس نے ایک سانت سانسد میں پڑویس پایا ہے جہاں آج پپو یادب دینہ دکار پارٹے کے راشتے ہیں دکچ اور پھر پورو سانسد ہیں تو پتنی رنجیتہ رنجن سپول سے کونگلیس کی پورو سانسد رہ چکی ہے آج رنجیتہ رنجن دمدار راج نتا کے ساتھ اچھی پتنی اور پھر ماں بھی ہے پپو یادب اپنی پتنی کی سرانہ کرتے تھکتے نہیں ہیں جہاں ان کی ایمانداری اور بینا لاغ لپیٹ والے صحبہوں کے بھی ہوئے قائل ہیں دستو راشت یہ لوگ سمتہ پاڑی نے کینل سرکار کے کرسی کانونوں کے خلاف حلہ بولنا جاری رکھا ہے راجیو ایپی کسان چوپال کے گیاروے دن رالوس پرنے تاؤں نے کسانوں سے کہے کہ یہ کانون کسانوں کو سرکچہ نہیں دیتے ہیں رالوس پر نتاؤں نے ان کرسی کانونوں کے کالے پخش کو کسانوں کے سامنے رکھتے ہوئے کہے کہ ایپی اب سے ایکٹ کا پڑادان اٹھارے اور پھر نئیس کانٹیکٹ فارمنگ ایکٹ میں دکھتے ہیں جو کسانوں کو کسی بھی طرح کے یہ سرکچہ نہیں دیتے ہیں جہاں پریس کانفرنس میں پارڈی نتاؤں نے بتائے کہ بیہار میں کسانوں کو جاغو کر بنانے اور پر دیس بھر میں چل رہے ہیں کسان آندرن کے سمرتن میں رالس پا راجی ویپی کسان چوپال کڑے کرم چلا رہی ہے اب تک قرب دھائی ہزار سے زیادہ گاؤں میں کسان چوپال لگایا جا چکا ہے راشتیہ لوگ سمتہ پارڈی کے کسان چوپال میں کسان کھل کر اپنی بات کہہ رہے ہیں یہ ہوئے نہ صرف ان کانونوں کا ویروت کر رہے ہیں بلکہ سرکار کے اس پرستہ کو بھی ٹھیک نہیں مان رہے ہیں جو سرکار نے کسانوں کے سامنے رکھا ہے دستو اس وقت ایک بڑی خبر پٹنا سے سامنے آ رہی ہے جہاں اپرادی پانچ لاکھ روپے چھن کر فرار ہو گئے جہاں گھٹنا پٹنا کے نوبت پور تھانا علاقے کی ہے جہاں نوبت پور سیوال مین روڈ پر تیواری چک گاؤں کے پاس اپرادیوں نے ایک پرائیویٹ ٹیچر کو اپنا نسانہ بنایا جہاں بائیک پر سوار دو اپرادی پانچ لاکھ روپے جھپٹا مار کر چھن لیے اور بھاگنے میں سفل رہے جہاں بائیک سوار اپرادیوں دورہ انجام دیا گیا اس گھٹنا سے خاص کر ویوہ سائیک ورگ کے لوگوں میں کافی خواب کا ماحول ہے دستو بڑے بڑے سہروں کی طرح اب پٹنا میں بھی مین ہال کی سفائی کوئی عام انسان نہیں بلکہ روبوٹ کرے گی جہاں روبوٹ سے اس کی سافت سفائی ہوگی نگم کے پاس مین ہال سفائی کرنے والی ایک مسین بینٹی کٹ آگئی ہے اس سفتہ سے اگلے سفتہ کے بیچ کسی دن مسین کو مین ہال سے کچھرہ نکالنے کے لئے استعمال کیا جائے گا اس کے لئے آئی او سی سے دن نردھرد کرنے کا انتجار ہے مین ہال کی سفائی کرنے والی روبوٹ مسین کی خریداری میں آئی او سی نے مدد کی ہے جہاں سی ایس آر اسکیم کے تحت 40 لاکھ روپے ملی تھی جان کر کے انصار اپریل 2021 تک مینول سفائی کا عدیتر کام بند ہونا ہے ایسی حصیت میں مین ہال کی مینول سفائی کے دوران مزدروں کو ہونے والے پڑیسانیوں کو روکنے کے لئے اچھی پہل ہے سیمی روبوٹک ڈیوائس سخصن جنٹک ڈیجائننگ مسین کو چلانے کا کام نالے کے اوپر سے ہوگا جہاں نالے کے اندر کیمرہ جا کر کچھرے کو دیکھے گا جہاں اس کے بعد مسین میں لگا آرم اسے جمع کر لے گا مسین دورہ قریب 22 کلو کچھرے کو ایک بار میں صاف کیا جا سکتا ہے جہاں ملی جان کرے کے اندرسار روبوٹ کا وزن 80 کلو ہے دوستو بیہار میں کورونا کی جانچ ریپورٹ ڈیٹا میں بڑی لاپروائی کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں سرکاری اسپطالوں میں دی گئی کورونا کی ٹیسٹ ریپورٹ میں ڈیٹا میں مریجوں کا موبائل نمبر غلط درج کیا گیا ہے یہ کھلا سا جمعہی کے سرکاری اسپطال میں کورونا ڈیٹا کے انٹری کے جانچ میں ہوا ہے یہاں موبائل نمبر کی جگہ دس جیرو لکھ دیے گئے ہیں یہاں موبائل نمبر کی جگہ دس جیرو لکھ دیے گئے ہیں یہ انڈین ایکسپریس کے ریپورٹ کے انصار جمعہی کے برہرٹ پرائیمری ہیلتھ سینٹر میں کورونا ڈیٹا کی انٹری میں 48 میں سے 28 لوگوں کے موبائل نمبر دس جیرو جہاں جیرو جیرو کر کے دس جیرو کی روپ میں لکھ دیے گئے ہیں ان لوگوں نے اسی سال 16 جنوری کو کورونا ٹیسٹ کرائے تھا پچیس جنوری کو بھی کورونا ٹیسٹ میں ڈیٹا میں تیراسی میں سے چھانیس لوگوں کے موبائل نمبر کی جگہ دس جیرو لکھ دیے گئے تھے جہاں اس کے علاوہ جلے کے ایک اور پی ایش سی جمعوی صدر میں سولے جنوری کو ایک سو پچاس لوگوں کے ڈیٹا میں سے تیہتر کے موبائل نمبر کی جگہ جیرو کا استعمال کیا گیا جہاں انڈین ایکسپریس نے جمعوی صدر اور پٹنا کے چھ پی ایش سی میں کورونا ٹیسٹ کے آٹھ سو پچاسی انٹری کی جانچ کی جہاں اس دوران خلاصہ ہوا ہے کہ جنور لوگوں کی ریپورٹ نیگٹی پائی ہے ان میں سے ادکتر مڑی جو کا موبائل نمبر گلت لکھا گیا ہے جہاں ان سرکاری اسپطالوں سے یہ ڈیٹا جیلا مکھیلے پٹنا بھیجا جاتا ہے جہاں جیلا مکھیلے میں ڈیٹا انٹری شٹاف نے جمعوی صدر پر کام کرنے والے پی ایش سی کے کرمچاریوں کو دوسری کرایا تھا ان سرکاری اسپطالوں سے یہ ڈیٹا جیلا مکھیلے پٹنا بھیجا جاتا ہے جہاں جیلا مکھیلے میں ڈیٹا انٹری شٹاف نے جمعوی صدر پر کام کرنے والے پی ایش سی کے کرمچاریوں کو دوسری کھرایا ہے جہاں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ سسٹم میں ڈیٹا اپلوڈ کرتے سمیں دس انکوں کا موبائل نمبر لکھنا آنیوارے ہوتا ہے پی ایچ سی کے گرمچاری انٹری سبمٹ کرنے کے لئے موبائل نمبر کے کولم میں صرف دس جیرو لکھ دیئے ہیں دستوپت نرمان منطری سنبھالنے کے بعد نیتن نبی نے پہلا پریس کانفرنس آئے عجد کیا جہاں جس میں انہوں نے صاف جاہر کر دیا ہے کہ بیہار میں سرکوں کے نرمان میں ہوئے کسی پرکار لیٹ لٹفا اور پھر بھرشٹ چار کو برداست نہیں کریں گی جہاں انہوں نے کہا ہے کہ بیہار راجعہ پتھ وکاس نیگم کی یا اوزناؤں کی سمیچہ کی گئی ہے جس میں بیہار میں کئی ایسے سرکے ہیں جن کے کام کو پہلے ہی پورا ہو جانا چاہیے تھا جہاں پہلی بار بیہار کیبنیٹ میں سامل ہوئے باقی پور سے بیدائے کے نیتن نبی نے کہا ہے کہ سبھی ایجنسی مسیر مانور بل بڑھائیں کسی بھی استطیق میں پینڈنگ کارے کو منسون سے پہلے پورا کر لیں جہاں پتھ مرمان منطری نے بیبھا کے عدی کارے کو کہا ہے کہ نگم آسطر سے پرتی دن ہر یا اوزناؤں کے کام کی پرگراتی کی منٹرنگ کی بیوستہ کی جائے دستہ پرتی دن ہر منطری گرامین آواز یا اوزناؤں دیس کے پرتی دن مدی کی سب سے مہتو کانچی یا اوزناؤں میں سے ایک ہیں جہاں اس یا اوزناؤں کے تحت نمن آئے ورگ کے لوگوں کو کیفائیتی آواز مہیا کرانے کیلئے لون اپلبد کرائی جاتا ہے جہاں اس یا اوزناؤں کا سبارم سال 2015 میں کیا گیا تھا جہاں اس کے تحت 20 سالوں تک ہوم لون پر 6.5% تک کی سبسیڈی ملتی ہے جہاں دیس بھر میں شروع کی گئی پرتی دن منطری آواز یا اوزناؤں کے تحت آن لائن فارم بھر کر اس یا اوزناؤں کا لاب اٹھایا جا سکتا ہے جہاں فلحال دیس بھر میں پرتی دن منطری آواز یا اوزناؤں کے تحت آبیدن کرنے کی انتیمتیتی 31 مارچ 2022 رکھی گئی ہے اس یا اوزناؤں کا لاب لینے کیلئے آپ کے پاس آدھار نمر ہونا آنیواری ہے جیہا پردن منتری آواز یا اوزنا کلاب لینے کے لیے آدھار سنکھیاں کے سانتی آپ کو اپنے پہچان کا پرمان کرانا ہوگا جیہا جس میں آپ پین کارڈ، اوٹر ایڈی کارڈ، پاسپورٹ اور ڈرائبنگ لائسس میں سے کسی کے جلیے کرا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو نواز کا پرمان پتر دینے کے لیے پہچان پتر پاسپورٹ اور ڈرائبنگ لائسس کی کوپی لگ سکتا ہے جیہا ساتھ ہی اگر آپ کسی الپرسنکیق سمودائے سے سمبد ہیں تو پھر آپ کو اس کا بھی پرمان پتر دینا ہوگا جیہا ان سب کے علاوہ آپ کو اپنی آئے کا پرمان پتر بھی دینا ہوگا جس میں آپ کی نیونٹیم سلیڈیز کی یا پھر انکم ٹیکس ریٹرن دستاویج لگا سکتے ہیں جیہا بینک اسٹیٹمنٹ کی کوپی دینے بھی تپور نہ ہیں اس یعوذنہ کا لاب لینے کے لیے آپ کو ایک پرمان پتر دینا ہوگا جو یہ پرمانت کرے گا کہ آپ کے پاس پکا گھر نہیں ہے اگر آپ اپنا گھر بنانا چاہ رہے ہیں اور آرتک کمدوری کی وجہ سے اسے نہیں بنا پا رہے ہیں تو پھر آپ پردار منتری آواز یعوذنہ کا لاب لے سکتے ہیں جیہا اس کے لیے آپ آلائن کے ساتھ ہی اپنے موبائل سے آبیدن کر سکتے ہیں سرکار نے پردار منتری آواز یعوذنہ کے تحت اپلائی کرنے کے لیے ایک اپ بھی بنایا ہے جیہا جسی آپ پلی اسٹور سے ڈالوڈ کر سکتے ہیں جیہا اس اپ پر آپ اپنے نمبر کے جریعہ آلائن آئی ڈی بنا کر لاغنگ کر سکتے ہیں ایسا کرنے کے لیے اپ آپ کے موبائل نمبر پر ون ٹائم پاسپورٹ بھیجے گا اسے بھرکر آپ لوگن کر کے اس اپ پر آبیدن کے جانگڑے کو بھرکر پردار منتری آواز یعوذنہ کا لاب اٹھا سکتے ہیں دستو آدھار نمبر آج کے سامنے میں سبی کیلئے بہت ہی جروری ہو گیا ہے جیہا لیکن اب سے آپ کو آدھار کارڈ کو اپنے ساتھ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جیہا یو آئی ڈی آئی کی اور سے ایم آدھار اپ جاری کیا گیا ہے جیہا جس کے بعد اب آپ اپنے سارے کام موبائل کے جریہ ہی کر سکتی ہیں جیہا اس کے ساتھ ہی آپ کو آدھار کارڈ ساتھ میں رکھنے کی کوئی جرورت نہیں ہے آپ کو بدل دو کہ اس اپ میں آپ کو پہتیس سیوائیں دی جاتی ہے یو آئی ڈی آئی نے ٹویٹ کر کے اس بارے میں جان کر دی ہے یو آئی ڈی آئی نے اپنے ٹویٹ میں لکھائے کی اپنے سمارٹ فون پر پچیس سے ادھیک آدھار سیوائیں جیسے ڈانلوڈ، ای آدھار، اپڈیٹ اسٹیٹس، آدھار کیندر کا پتہ لگائیں آدھی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں جیہا اس اپ میں آپ کو بارے الگ الگ بھاساؤں میں سبیدہ ملتی ہے جیہا اس میں ہندی اور انگریجی کے علاوہ آپ کو اسم، بنگالی، گجراتی، کنر، ملیالم، مراتھی، اڑیا، پنجابی، تمیل، تیلگو اور اردو میں بھی سبیدہ ملتی ہے اور اس اپ سے آپ بہت ساری سبیدائیں اٹھا سکتے ہیں دستور راجت سپیم ملالو پرساد یدب کے بڑے بیٹے تیج پرتا بیدب نے گروہار کو بینہ نام لیے بیہار کے مکہ منترین نظرس کمار پر ٹویٹ کر کے حملہ بولا ہے جیہا تیج پرتا بیدب نے اپنے ٹویٹ میں لکھائے کی گو سے کسان کریڈٹ کارڈ گھوٹالا، گو سے خاد سبسیڈی گھوٹالا، گو سے گرامین بینک گھوٹالا اور گو سے گھوٹالوں کے سردار نے پندر سال کے اپنے ساسن کال میں جتنا گھوٹالا کیا ہے اتنا تو ہندی ورن مالا میں بھی ورنوں کی سنکیاں بھی نہیں ہیں وہی پردیس راجت پروکتہ چیتر رنجن گگر نے عرب لگیا ہے کہ راج سرکار نے سچک بحالی کو مجاگ بنا دیا ہے سرکار کی اور سے جاری نئے آدیس کے انصار سبی آستروں کے بدھیلوں میں سکچن کارے کے لئے عوصے کا پراپتہ سچکوں کو انبند پر بحال کرنے کو کہا گیا ہے دوستو آج کنیز بس یہاں تک کیسا لگا ہے؟ اگر آپ نئے آئے اس چینل پر تو پھر چینل کو سبسکرائب کریں گے لیکن کو بھی پریس کر دیجئے اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ سیڑ بھی کیجئے تو چلے دوستو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جائے ہندے جائے بحار